ہاں عزت عمر بن جمعو اب ذرا سنیے ذرا مزیدار بات اس کو اٹھانا آہ 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 اس کے سامنے دیکھو ہم ملاتے نہیں ہیں لیکن بتاتا ہوں اس کے سامنے دوسری چیزیں کیا ہیں سنتے جانا ذرا عزت عمر بن جمعو رضی اللہ تعالی عنہ ایسے جلیل قدر صحابی جنہوں نے جنت میں ایسے جلیل قدر صحابی جنہوں نے جنت میں لنگڑا دے ہوئے چل کر داخل ہوئے قاسم کیا عمر بن جمعو دور جہلیت میں مدینہ شریف کے ایک عظیم رہنمہ مانے جاتے تھے آپ کا شمار قبیلہ بنو سلمہ کے بسندیدہ سردار بدینے کے سخی اور بہادر لوگوں میں ہوتا تھا زمانہ جہلیت میں یعنی ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ سرداروں میں رواج تھا ان میں ہر ایک اپنے لئے خاص طور پر الگ الگ بت گھر میں رکھتا تھا بت تاکہ ہر صبح و شام اسے برکت حاصل کرے خوشی کے وقت اس کے نام پر جانور دھبا کرے جو حرام ہے شرک ہو جاتا ہے آگے چل کر اور مصیبت اور پریشانی کے وقت اس سے حفاظت اور پناہ کی درخواست کرے یہ بھی شرک کفر ہو گیا اس وقت کے رواج کے مطابق عمر بن جمعو کے پاس ایک بت تھا جس کا نام منات تھا اس کو انہیں بہت قیمتی اور امدہ لڑکڑی سے بنایا تھا عمر بن جمعو اس سے بہت زیادہ محبت کرتے اس کے رکھ رکھاؤ کا زیادہ بڑا اتمام کرتے اس کی دیکھ بال کے لئے بہت فکر مند رہتے اور ہمیشہ انتہائی محبت کے ساتھ ان کو اس وقت کی بہت مہنگو خوشبو سے موتر کرتے تھے جس وقت ایمان کی فضا حضرت مصر بن عمر رضی اللہ عنہ کے دریئے یسرب کے ایک ایک گھر میں داخل ہو رہی تھی عمر بن جمعو ساٹھ سال تک پہنچ ہو چکے تھے اس وقت ان کے تینوں بیٹے حضرت معاظ حضرت معود حضرت خلات اور ان کے ایک ہم عمر ساتھی حضرت معاظ بن جبل رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت مصر بن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے تھے اس کے علاوہ ان کے تینوں بیٹوں کے ساتھ ان کی ماہ ہند بھی مسلمان ہو گئی لیکن عمر بن جمعو اس سے بالکل بے خبر دے پتا ہی نہیں تھا حضرت عمر بن جمعو کی بیوی نے دیکھا کہ اہل یطرب اس وقت پرانا نام تھا اب نہیں کہنا چاہیے مدینہ شریف کے اکثرت اسلام قبول کر لیا ان کے خواند اور دیگر چند لوگوں کے سوا قبائل کے بڑے بڑے شرک سرداروں میں بھی کوئی بھی اب شرک پر باقی نہیں رہ گیا ہے حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شور سے بہت محبت کرتی ان کا بہت زیادہ اعترام کرتی اور ان کے متعلق اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر انہوں نے کفر کو نہیں چھوڑا اسی حالت میں ان کا موت آگئی تو وہ جہنم میں جائیں گے ادھر عمر بن جمعو اپنے لڑکوں کے متعلق یہ خطرہ محسوس کر رہے تھے کہ کہیں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر اس دائی اسلام حضرت مصاب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروین اختیار کریں جس نے تھوڑی سی مدت میں بہت سے لوگوں کو اس کے پرانے دین سے پھیر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لے آئے اچھا یہ دیکھو یہ بزنس کیسی ہے یہ ہمارے کچھ سکول کے ساتھ ہیں یہاں آتے ہیں وہ سکول میں کتاب تقسیم کرتے ہیں ابھی کل ایک نوجوان نے بتایا پندرہ سال کا ہے کہا میں نے اپنے ٹیچر کو بھی کتابیں دی ایک کتاب دی تو انہیں دوسرے دن مجھے کہا اس کی اور کتابیں بھی لاؤں پھر اب میں نے رات کو ان سے کہا بڑی کتابیں مانگاؤ دنیا کی حقیقت وہ بھی دو ماشاءاللہ حافظ عبد الرحمن آچھا جی اس خطرے کو محسوس کرتے ہیں انہوں نے اپنے بیوی سے کہا ہند خبردار دیکھو اس بات کا خیال لکھنا جب تک ہم کسی فیصلے پر نہ پہنچ جائیں تمہارے لڑکے اس شخص سے ملنے نہ پائیں فرم ارس کیا میں اس کا خیال لکھوں گی لیکن کیا آپ پسند کریں گے کہ اپنے معاست سے دو باتیں کر سن لیں جو اس شخص سے سن کر وہ بیان کر رہا ہے عمر بن جمہو نے پوچھا تمہارا بھلا ہو کیا میرے لالوی میں وہ اپنے دین سے پھر گیا نیک بیوی کو ان پر ترس آیا اور انہیں جواب دیا نہیں نہیں ایسا نہیں بلکہ وہ اس دائی کی مجلس میں شامل ہوا تھا اور وہاں اس کی کچھ باتیں یاد کر لیں انہوں نے کہا مرے پاس بلاؤں اب جب معاست ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو کچھ کہتا ہے اس میں سے کچھ باتیں مجھے سنا ہو یہ سن کر بیٹے نے باپ کو کلام علیہ کی آیتیں سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمد علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالین شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہیت رحم کرنے والا ہے ساری تعریفیں اس اللہ کیلئے ہیں جو تمہارے عالم کا رب ہے جو رحمان اور رحیم ہے اور روز جزا کا مالک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا اللہ کو کہا راستہ جن پر تُو نے انعام فرمایا جو نہ تیرے غضب کے مستحق نہ گمراہ ہوئے اللہ نے کس پر انعام فرمایا وہ اگلی آیتوں میں ہے نبیہین صدیقین شہدہ صالحین نبوت کا دروازہ بند ہو چکا اللہ مجھے ہم سب کو جو خواتین ہیں نہیں ہیں جو دوست ہیں نہیں ہیں سارے مسلمان ہماری اولاد عمر بڑے غور و فکر کے ساتھ اپنے بیٹے کے زبان سے ادا ہونے والی آیتوں وہ سنتے رہے پھر انہیں سر اٹھا ہے بیٹے سے کہا کتنا خوبصورت اور حسین ہے یہ کلام اس کا سارا کلام ایسا ہی ہے مواز نے کہا ان کا کلام بہت ہی خوبصورت ہے اب باجان کیا آپ ان سے بیعت کرنا پسند کریں گے آپ کا پورا قبیلہ ان سے بیعت ہو چکا ہے یہ سن کر حضرت عمر بن جمعو تھوڑی دیر خاموش رہے پھر بولے منات سے مشورہ کیے بغیر بتھ سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا دیکھتا ہوں وہ مجھے کیا رہ دیتا ہے بیٹے نے کہا ابباجان یہ ممکن ہی نہیں کہ منات آپ سے کچھ بات کریں یہ تو ایک لکڑی کا بناوا بتھ ہے جس میں سننے کی صلاحیت ہے نہ جواب دینے کی نہ اکل ہے یہ آپ کو کیا مشورہ دے گا حضرت عمر بن جمعو غصے سے تیز ہو گئے میں کہہ چکا ہوں اس سے رائے لیے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے بعد عمر بن جمعو وہاں سے اٹھ کر منات کے پاس پہنچے اہلی جاہلیت کا معمول تھا جو کلمہ نہیں پڑھے ہوئے تھے کہ جب وہ کسی بدھ سے بات کرنا چاہتے تو اس کے پیچھے کسی بڑی عورت کو کڑا کر دیتے ہیں اور وہ ان کے باطل خیال کے مطابق جو بات اس بڑیہ کے دل میں ڈالتا وہ بڑیہ وہی کہہ دیتی تھی ان کا یقین تھا یہ اور اس کے سامنے اپنے سیدھے اور تندرست پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے ایک پیر جو ہے وہ نہیں تھا صحیح ایک پاؤں کے بل کھڑے ہو گئے ان کا ایک پاؤں لنگڑا تھا پہلو تو انہوں نے بت کی بہت بہترین حمد و صنعہ کی پھر بولے یہ منات تجھے یہ بات اچھی معلوم ہوتی ہے کہ یہ دائی جو مکہ سے ہمارے یہاں پہنچا ہے وہ تیرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا وہ صرف اس لئے یہاں ہے کہ ہم کو تیری عبادت سے روک دے بت سے اور میں اس کی اچھی باتیں سننے کے باوجود ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں مجھے یہ بات مناسب نہیں معلوم ہوتی کہ یوں ہی اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر لوں حالانکہ میں نے اس کی بہت امدہ باتیں بھی سنی ہے آج میں اس لئے تجھ سے مشورہ لینے آیا ہوں کہ تم مجھے اس سلسلے میں مناسب مشورہ دے لیکن جب منات کی طرف سے اس بات کا کوئی جواب نہ ملا تو یہ صورتحال دیکھ کر بڑے غمگین ہوئے اور کہاں میرے پیارے منات شاید تو نراز ہو گیا ہے میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں انہیں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو تیری لئے تکلیف دے ہو خیر کوئی بات نہیں میں تجھ کو چند روز کی محلت دیتا ہوں تاکہ دلہ خوصہ ڈھنڈا ہو جائے عمر بن جمع کے تینوں بیٹے منات کے ساتھ اپنے باپ کی بہت زیادہ تعلق اچھی ترے جانتے تھے ان کا سب معلوم تھا لیکن والد کے دل میں اس بھت کی عقیدت اور محبت کی بنیاد کمزور ہو رہی ہے اب یہ ان کا کام ہے کہ اس کی عقیدت کو اپنے والد کے دل سے پوری طرح نکال دیں عمر بن جمع کے لڑکے رات کے اندھیرے میں اپنے دوست مہد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منات کے پاس پہنچے منات کے پاس اس کو اس دخواست اٹھا کر بنو سلمہ کے اس گھڑے پر لے گئے جس میں بنو سلمہ کا کھڑا کرکٹ اس کام کی کسی کو کانوں کان خبر نہیں دی صبح کو جب عمر بن جمع اپنے بھت کے پاس عبادت کے لیے آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بھت تو وہاں سے غائب ہیں مزہ آرہا ہے دل چاہتا ہے رات بیٹھ جا ایسی طرح یہ دیکھ کر گھوالوں سے تم لوگوں کا برا ہو آج رات میرے معبود کو میرے پیدا کرنے والے کو جس کی میں عبادت کرتا ہوں نعوذ بللہ اس کے ساتھ کس نے دشمنی کیے لیکن اہل خانہ میں سے کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا وہ گھر کے اندر اور باہر اس کی تلاش کرتے پھر رہے تھے وہ سخت اسے میں چیخ چیخ کر گھر والوں کو دھمکی دیتے رہے آخر کار کافی تلاش کے بعد گھڑے میں موں کے بل الٹا پڑا ہوا مل گیا انہوں نے اسے باہر نکالا اسے دھوکر صاف کیا خشبو لگا کر دوبارہ اس کی جگہ پر رکھتے ہوئے بولے خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہو جائے نہیں کہ تمہارے ساتھ کس نے یہ حرکت کیا تو میں آج اس سے بہت زلیل رسوا کرتا بھئی بت ہے نہ بتا دینا اگر وہ اس کا معبود ہے کہ اس نے کیا ہے یہ اب ہم یہودیوں کی فلمیں دیکھتے ہیں کافروں کے کپڑے پہنتے ہیں اور ہندووں کی نکل کرتے ہیں اور بت پرستوں کی فلمیں دیکھتے ہیں وہ بت سے مانگتے ہیں ایسا ڈراما کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان لوگوں کا ختم ہو رہا ہے دیریے ہو رہے ہیں وہ اچھا پھر دوسری رات لڑکوں نے منات کے ساتھ وہی حرکت کی پچھلی رات کر چکے تھے صبح کو جب عمر بن جمعو نے اسے تلاش کیا تو اس گھڑے میں گندگی میں ملوث پایا آج بھی انہوں نے اس کو وہاں سے باہر نکال کر دھویا خوشبو لگا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا لڑکے ہر رات اس کے ساتھ یہی سلوک کرتے رہے یہاں تک کہ عمر بن جمعو کو اس حرکت سے بالکل تنگ آگئے تھے اکرات سونے سے پہلے اس کے پاس گئے اپنی تلوار اس کے گردن میں لٹا کر دے بودھ سے کہا کہ اے میرے منات خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم تیرے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے ہے جی بھائی تمہیں بتانا کون کرتا ہے اگر تیرے اندر ذرا بھی خیر ہے تو اس تلوار سے اپنی دفع کرنا تلوار میں نے تیرے پاس رکھ دی یہ کہہ کر وہ خود اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئے جب بیٹوں کو اندازہ ہو گیا ایسے بیٹے پیارے ہوتے ہیں کہ ابا جان گہلی نیند میں پہنچے پہنچ کر آس پاس سے بے خبر ہو چکے ہیں تو وہ چھپکے سے بودھ کے پاس پہنچے انہوں نے اسی گردن میں پڑیوی تلوار نکال لی اس کو اٹھا کر گھر باہر لے گئے اس مردہ انہوں نے مردہ کتے کو اس کے ساتھ مان دیا اور دونوں کو بنو سلمہ کے اسی گھڑے میں پھیک دیا کتے کو اور منات کو جس میں گندگی غلازہ دھری ہوئی تھی صبح کو جب ان کے والد سو کر اٹھے اور بجھ کو اپنے جگہ موجود نہیں پایا اس کی تلاش میں نکلے حسب معمول اس کو اسی گھڑے میں اس حال میں کے موں کے بل پڑا ہوا پایا اس کے ساتھ ہی مردہ گدہ پتہ بندہ ہوا ہے اور تلوار اسے چھین لے گئی تھی اب یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں منات کے لئے نفر پیدا ہو گئے انہوں نے اس کو گھڑے سے نہیں نکالا بلکہ جہاں لڑکنوں سے پھیکا تھا وہیں چھوڑ دیا اور بولے اللہ کی قسم اگر تو واقعی معبود اور مشکل کشاہ ہوتا تو کتے کے ساتھ بندہ ہوا گھڑے میں نے پڑا ہوتا پھر اس کے بعد انہیں اللہ کے دین میں داخل ہونے میں دیری نہیں لگی کلمہ پڑھ کے مسلمان کا اعلان ہو گیا اب پہلے کیا تھا عمر بن جمعو اب کیا ہو گیا حضرت عمر بن جمعو رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی واللہ سے راضی قرآن پاک کا معاملہ ایمان کا مدہ چک لیا اب ذرا غور سے کرنا اب اصل داستانہ بار ہے یہ وہ بھی اصل تھی اپنی عمر کے اس ایک ایک لمحے پر پریشانی اور ندامت کا اظہار کرنے لگے جو بدھ کی پوجھنے کی حالت میں گزرا ایمان لانے کے بعد وہ پوری طرح اسلام کی طرح متوجہ ہو گئے اور اپنے نفس اپنے مال اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لئے وقف کر دیا حضرت عمر بن جمع رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے اسلام قبول کرنے کے تھوڑے عرصے کے بعد غزوہ اہد کا واقعہ پیش آیا انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو کافروں سے مقابلے کی تیاری کرتے ہوئے یہ جہودی ہے نا جن کی اب نکل کرتے ہیں ایک دن میں تین سو انبیہ علیہ السلام کو انہیں شہید کیا ہے اور آج تک کتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہے اور ہم انہیں نکل کر کے خوش ہوتے ہیں اللہ معاف فرمائے اللہ اللہ وہ انہیں صبح و شام بہدر شیروں کی طرح آتے جاتے دیکھتے ان کے چہر شہادت کے شوق اور جذبے سے جگمگا رہتے اس صورتحال میں ان کے اندر بھی ایک جوش اور جذبے کو ابھارا اور انہوں نے اپنے بیٹوں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جہاد میں شریک ہونے کے تہیہ کر لیا لیکن ان کے بیٹے ان کو جنگ میں شریک ہونے سے منع کرنے لگے کیونکہ وہ عمر رسیدہ اور بڑے تھے اور پھر ایک ٹانگ کا مسئلہ تھا لنگڑا پن تھا اور ایسی آلت میں اسلام جہاد میں شریک ہونے سے معذور کرا دیتا ہے معافی ہے ان کے لئے ان کے بیٹوں نے کہا یا آبانا ان اللہ عدرک اباجان اللہ تعالیٰ نے آپ کو معذور کرا دیا ہے آپ خود کو ایسی وقت کا اس بات کا پاہمد کیوں بنا رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا عزت عمر بن جمعو کی ان کی اس بات صرف سخت ناراض گئے اور ان کے شکایت کرنے ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ کی خدمت بہاز دو اور عرض کیا یا نبی اللہ اللہ کے رسول یہ میرے بیٹے مجھے جہاد میں شریک ہونے سے باز رکھنا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں لنگڑا ہوں بہت معذور ہونے کی وجہ سے جہاد میں شریک ہونا میری ضروری نہیں خدا کی قسم مجھے امید دے کہ میں اپنی اس ٹاگ سے جنت میں داخل ہوں گا آپ صلی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذوک و شک دیکھا تو ان کے بیٹوں سے فرمایا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کو شہادت عطا فرمایا چنانچہ بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خاموش ہو گئے جب مجھے دین کی روانگی کا وقت آیا تو حضرت عمر بن جمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی اہلیہ سے ملے اور ان سے اس طرح رخصت ہوئے بیسے انہیں لوٹ کر واپس نہیں آنا اس کے بعد انہیں قبلہ روح کر اپنے دونوات آسمان کی طرف اٹھا دیئے اور دعا کی اللہ مرزق نہیں شہادہ اللہ مرزق نہیں شہادہ خدا ہے ہم مجھے شہادت کی دولت نصیب فرما اور مجھے شہادت سے محروم کر کے واپس نہ لوٹا پھر وہ اس شان سے میدان جہاد کی طرف روانہ ہوئے کہ ان کے تینوں لڑکے وہاں کیا منظر ہے بھائی گندی فلموں کا سوچنے سے بہتر ہے یہ سوچیں وہ منظر کیا ہوگا کہ تینوں لڑکے اور قبیلہ بنو سلمہ کے بہت سے افراد انہیں اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا جب جنگ شروع ہوئی اور مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گلت مختلف دستوں میں بڑھ گئے تو یہ عجیب منظر لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عمر بن جمع رضی اللہ تعالی عنہ سب سے اگلے دستے میں سب سے اگلے دستے میں اپنی تندرستان سے کھوٹتے ہوئے اور مسلمانوں کی اس اگلی جماعت میں شامل ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیلئے آگے بڑھی تھی اور اپنی زبان دیکھو نا کاروبار منع نہیں نوکری منع نہیں لیکن یہ چیزیں سیکھنی ہیں درد دل لہنا ہے اللہ تعالیٰ کوئی دین پھیلانے کی فکر رکھنی ہے اللہ سے رونا ہے یہ شہادت کے لئے رو رہے ہیں اپنی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ اور ہم لوگ دین پھیلانے کیلئے نہیں روتے ہر وقت بس مال 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 کوئی جگہ ملے مال کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اتنا مال ملے گا تو دین کیلئے فارغ ہو سکو گے کبھی وہ کب بلا رہے ہیں کبھی وہ بلا رہے ہیں اور اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لئے جماعت بڑی اس میں شامل ہو گئے اور اپنی زبان مبارک سے یہ کہہ رہے تھے کہ میں جنت کا مشتاک ہوں میں جنت کا مشتاک ہوں اس وقت ان کے ایک صاحب زدہ حضرت خالات رضی اللہ تعالیٰ انہوں پیچھے سے ان کی حفاظت کر رہے تھے دونوں باپ بیٹا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے مشکلین سے بڑا بڑا لڑتے رہے ایک کانگ سے لڑنا آسان ہے یہاں تک کہ دونوں میدان جنگ میں شہید ہو کر گر پڑے اور دونوں کی شہادت کے درمیان چند دماغ سے زیادہ کا وقفہ نہ تھا جب جنگ ختم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدہ کو دفن کرنے کے لئے تشریف لے گئے اور صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انہیں ان کے خون اور زخموں سمیتی دفن کر دو میں ان کا گھوا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ زخموں سے اس کا خون جاری ہوگا اس خون کا رنگ زافرانی اور خوشبو مشک کی خوشبو سے زیادہ جاری ہوگی اللہ عنہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ساتھ دفن کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دفن کرنا یہ دونوں دنیا میں ایک دوسرے کے نایت گہرے اور مخلص دوست تھے اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ کو اور ان کے ساتھی شہدہ عہود سے ان کے بیٹوں سے اللہ راضی ہو اور ان کو کپنوں کو نور سے بھر دے کیا بیان کرنا تھا کیا ہو گیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو اللہ والا بنا لے آفیت کی آیات نصیب فرمائے ہمیں ہماری اولادوں کو ہمارے گھر والوں کو رشتداروں کو متعلقین کو جو موجود ہیں موجود نہیں ہماری قیمت تک کی ذریعات کو اللہ معاف فرمائے واجز فرما کر علیہ صدیقین کی آخری سرط تک پہنچا لیں اللہ کی شان بھی دو دیکھو نا خواب و خیال میں بھی نہیں تھا یہ بات لائیے اللہ صلی اللہ عمل والا بنا دے بھائی